سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مل سکے ہر ویڈیو کا نوٹیفٹیشن سب سے پہلے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سدری اور آپ لیکھ رہے ہمارا چینل ڈی فرمزاد دوستو پچھلی دو ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ بلا کو create کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے اندر custom جو ہے وہ theme کو install کر سکتے ہیں وہ بھی complete ایسیو کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ایک یونیک آرٹیکل کو لکھ سکتے ہیں اور اس آرٹیکل کی مکمل ایسیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ گوگل کے اندر رینکی کے اندر آئے تو دوستو میرا نام ہے سدری آپ دیکھ رہے ہیں اس بھی فرمزاد چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنا اس پہلے اگر آپ نے اپنے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو پلس کا لیجئے گا تاکہ آپ کو اس لنگی مزید جو اچھی ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہے ہیں بات کہتے ہیں دوستو یونیک آرٹیکل تو یونیک جو آرٹیکل ہوتے ہیں ایک تو آپ پورٹ ٹائپ کرتے ہیں یا کسی سے لکھوا رہے ہوتے ہیں اور یا دوسروں کے آرٹیکل کو ری رائیڈ کی جاتا ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو تینوں طریقے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ خود آرٹیکل کو ڈکھتے ہیں تو آرٹیکل لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو اس کی جو ایسیو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب اپنی ورلڈ پیس کے اندر یا بلاگر کے اندر کوئی پوسٹ بنا رہے ہو تو اس کی مکمل ایسیو کریں اور ایسیو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پوسٹ ہے وہ گوگل کے اندر رینکی کے اندر بھی آئے تو کیسے ایسیو کی جاتی ہے کس طریقے سے یونیک آرٹیکل ڈکھا جاتا ہے کس طریقے سے پکچر ایڈ اگرہ کی جاتی ہے یہ میں آپ کو اپنی سیوریو میں مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ پتہ چاہ سکے کہ اون پیج ایسیو کر کے آپ اپنے یونیک آرٹیکل کو کس طریقے سے گوگل کے اندر رینکل میں لاسکتے ہیں تو چلیئے اپنے لیپٹاپ میں چلتے ہیں وہاں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو دوستو کسی بھی آرٹیکل کو لکھنے سے پہلے ہمیں ایک کیورڈ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کیورڈ کے اوپر ہم نے آرٹیکل لکھنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کیورڈ کو گوگل کے اوپر ہم نے سرچ کرنا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے کیورڈ کو سرچ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں لکھنا چاہتا ہوں انڈریڈ کیو کیو پر یہاں پہ میں انڈریڈ کیو ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو والد میں میں انڈریڈ کیو جو ہے وہ سرچ کیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں کافی زیادہ جو ہمارے پاس اس ٹیم میں آرٹیکلز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھ رہا ہے اس کا سرچوالیاں انڈرین میں وہ اس کا 187 پر منتھ یہاں یہ ہے کہ 187 لوگ پاکستان میں اس کو پرمنتھ سرچ کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ اگر میں اس کی سی بی سی کے بعد تو وہ ہے 0.03 ڈالر ٹھیک ہے اور اس کا جو کمپیٹیشن ہے وہ ہے 0.01 یعنی کہ بہت ہی لو کمپیٹیشن ہے اس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ گوگل میں یہ چیز سرچ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ واری چیز دیکھنے کو نہیں ملی ہوتی ہے تو یہ چیز دیکھنے کے لیے آپ کو ایک extension add کرنا پڑتی ہے keyword everywhere ٹھیک ہے یہ extension آپ کو google web store سے جا کر وہاں پہ اپنے add up کر دینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کس طریقے سے اپنے article لکھنا ہے یہاں پہ جانا ہے آپ نے new post کے اندر ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ new post کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ کس طریقے سے old page SEO یعنی کہ ایک unique article کے ایسے کو ساتھ لکھنا اسے کہتے ہیں old page SEO اب یہاں پہ یہ چیز ہماری open ہو جو ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو میں نے already جو یہاں پہ اپنا article ہے اسے لکھا ہوا ہے میں اسی کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کی SEO کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو already اس لکھا ہوا ہے تاںکہ آپ کو بتا سکتے ہیں آپ کو جو time ہے وہ وڈے کے اندر کم سے کم ویسٹ ہو تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے ہمارا keyword ٹھیک ہے Android Q اب یہاں پہ ہم نے اپنے title کے اندر کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ کے اندر اگر آپ کسی بھی طریقے سے یہاں اپنا title ڈار رہے ہیں تو آپ کے جو keyword ہے وہ آپ کے title کے اندر لازمی آنا چاہیے ٹھیک ہے Android Q یہاں بھی ہمارا main keyword ہے جو ہم نے اپنے title کے اندر use کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لگ دیا ہے کہ release date, top feature, romance, dark mode and much mode ٹھیک ہے اب اسی کو ہم نے copy کر کے یہاں پہ paste کر دیئے ہے اور paste کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے select کرنا ہے heading یہ ہے ہماری own page SEO کو پہلا step جو ہم نے لازمی کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے بات picture کی کہ کسی بھی جگہ سے google سے آپ نے picture لینی ہے picture لینے کے بعد آپ نے اس کی properties کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ android q یعنی آپ کا جو main keyword ہوگا جس article کے اوپر آپ keyword کے اوپر کام کر رہے ہیں جس keyword کے اوپر آپ article لکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے لازمی دے رہا ہے ٹھیک ہے okay کر دینا ہے اب آ جاتی ہے ہماری دوسری setting یہاں پہ دوستو آپ بات آ جاتی ہے ایک چھوٹی سی ہم نے meta description دینے ہوتی ہے یہ ہماری own page SEO کی بہت زیادہ اہم چیز ہے google جب نہیں کسی بھی چیز کو search کرتا ہے وہ اس کی پہلی دو لائنیں دیکھتا ہے for example کہ یہاں پہ اگر کسی مند نے android q سرچ کیا ہے ٹھیک ہے تو android q سرچ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اس کا main keyword جو یہاں پہ اس نے استعمال کیا ہوا ہے اور اس نے اپنے article کی جو پہلی لائن لکھی ہے اس پہلی لائن کے اندر ہی android q نظر آ گیا ہے تو google اس چیز کے google کا جو crawl ہے وہ اس چیز کو بہت help کرتا ہے کہ اس کا title میں اور اس کی جو first line یا cycle line ہوتی ہے اس کے اندر اگر keywords save ہوتا ہے تو آپ کا جو article ہے وہ ranking میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو matter description میں نے لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہے یعنی کہ اس کے بعد ہم نے ایک space دیا ہے اور space دینے کے بعد matter description میں ہوتی ہے کہ آپ جو لکھنا چاہتے ہیں اس پورا جو unique article آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دو تین لائنوں کے اندر دو تین لائنوں کے اندر آپ اسے پیش کرتے کہ میں یہ چیز نیچے ڈیٹیل سے بیان کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ first line کے اندر جو میں نے اپنا جو first page کے اندر ہے وہ میں نے اپنا keyword نہیں ڈالا یہاں پہ میں نے second page کے اندر اپنا keyword ڈالا ہے ٹھیک ہے android q title میں بھی آ گیا ہے second line میں بھی آ گیا ہے اور اس کے بعد ہماری جو image ہے اگر آپ first میں نہیں لگانا چاہتے کسی بھی جنگہ پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اپنا keyword لازمی add up کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نیچے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے picture add کی ہے یہاں پہ اگر آپ اپنا keyword دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اتنا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں اگر آپ ایک image use کر رہے تو لازمی دیں اگر زیادہ image use کر رہے تو آپ کو first والی کے اندر اپنا keyword جو ہے وہ لازمی دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے یہ کافی چیزیں بیان کیوں ہی ہیں ٹھیک ہے دوسری بات جو on page sq کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کا جب first heading آتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ heading تو آپ اگر unique article لکھتے ہیں تو بہت زیادہ heading سے بھی آ جاتی ہیں اگر کوئی بہت لمبا چھوڑا article آپ لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ جب بھی آپ نے heading use کرنی ہے تو آپ نے اس کے اندر اپنا keyword لازمی use کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بتانا تو آپ نے اس keyword کے اوپر ہی ہے نا تو وہ keyword automatically آپ کے پاس آپ کو use کرنا جو ہے وہ آپ کی ضرورت بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کے جس میں رکل ایک ہی heading دی ہے ٹھیک ہے تو ایک heading کے اندر میں نے اس کو لازمی use کر لیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد وقفے وقفے سے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے keyword کو میں نے استعمال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ایک complete ڈیڈ ایسی ہو کہ ہم نے keyword کو کہاں کہاں پہ use کرنا ہے اب آجاتے ہیں بلگر کی کہ کس طریقے سے اپنی post کو unique مزید بنایا جائے تو یہاں پہ میرا یہ technology کا ہے ٹھیک ہے label ہے تو یہاں پہ آپ کی جو category ہوجئے کر health care میں لکھ رہا ہے تو آپ نے اس کو ایک دفعہ health میں لکھ لینا ہے اس کے بعد جو health کی آپ نے جب یہ article لکھیں گے تو یہاں سے آپ نے health select کار لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں technology کر لیا ہے اون پیج SEO کے اندر دوسری چیز ہوتی ہے ہمارا یہ لنک ٹھیک ہے اب لنک کون سا ہوتا ہے جیسا کہ www.nroidcenter.com slash nroidq ٹھیک ہے main keyword کو اپنے اس اس لنک کے اندر اپنے add up کرنا ہے آپ کا domain name کوئی بھی ہے اس domain name کے آگے آپ کا unique جو article ہوتا ہے وہ آج میں آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے use کی ہے ڈیفنید ون ڈاٹ کام slash nroidq ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے استعمال کر لیا ہے اور last میں آ جاتھی ہماری description اب description کے اندر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا یہاں پہ بھی جو keyword ہے first line میں ٹھیک ہے اور دوسرا second line میں لازمی ہے ٹھیک ہے androidq ڈیٹ اپ یہ میں نے یہاں سے اٹھا کے ڈال دیا ہے اب یہاں پہ second جو ہے نا وہ لکھنا ہے android qf feature ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ دیا ہے یعنی کہ اس description میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو keyword ہے وہ دو دفع ہے ایک first کے اندر اور جب آپ top second کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لازمی دے دینا ہے تو دوسرا یہ تھا طریقہ کار جس طریقے سے آپ اس کو یہاں پہ پھر ہم نے publish کر دینا ہے میرے پاس update کا option آ رہا ٹھیک ہے تو دوسرا یہ تھا وہ طریقہ کار جس طریقے سے آپ ایک unique article لکھ سکتے ہیں ان پیج اسیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو article ہے وہ top کے اوپر آئے ٹھیک ہے میں یہاں سے آپ کو اس کو view کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو دوسرا یہ ہمارا article ہے جس کو اپ ڈیٹ کی ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے اب یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرا domain name کے بعد یہاں پہ میرا unique keyword ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے گوگل کو اس چیز سے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں گے ہمارا main جو heading تھی وہ آگئی ہمارے keyword کے اوپر اس کے بعد یہاں پہ میرا description آ چکی ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنا جو android کیوں کا یہ تھا ٹھیک ہے سینگل ڈائن میں آ رہا ہے یہ والا keyword ہمارا دوبارہ آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے جو first heading دی ہے یہاں پہ بھی ہمارا keyword آ گیا ہے تو آپ نے کوشش کرنے کے آپ کا جو keyword ہوتا ہے ان سب جنگوں پہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہاں پہ لازمی سے استعمال کریں اور اپنے article کو unique بنائیں اس کے علاوہ جتنی دفعہ آپ کا keyword آئے گا وہ اتنا ہی بہتر ہوتا ہے یہ دوسرے آپ نے دیکھا کہ کس کے سامنے یونیک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کی مکمل ایسیو کی کس دیکھ سے ہم نے اس کے اندر keyword کو ایڈ کیا اور کس کس جگہ پہ ہم نے keyword کو ڈالنا ہے ہمیں اس دیکھا کار کا مکمل جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے کہ keyword کو کہاں پہ ٹائٹل میں ڈسکریبنی میں کہاں کا پہ ہم نے میٹرے کے اندر یوز کرنا ہے اور کس دیکھ سے اس پہ اور پیجے ایسیو کرنے ہماری پوسٹ ہے وہ google کو جو google کا کرال ہوتا ہے اس کے اندرہ آ سکتے ہیں ہماری پوسٹ رانکنگ کے اندرہ آ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس طرح کی مزیدیو دیکھنے کے رہنے چینل کو سبسکرائب کار لیجیگا ویڈیو لائک ویڈیو لازمی کار لیجیگا ملتے ہیں اپنی نیکس موٹی کو ایڈ لائک ہے